اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے میں بلال آپ میرے یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پارکیو سٹی اسلامباد کے جے بلوک میں موجود ہوں اور آج میں آپ کو جے بلوک میں جو کنسٹرکشن ہو چکی ہے کنسٹرکشن ہو رہے ہیں یہ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ سامنے آپ کو جو اوورسیس بلوک نظر آ رہا ہے تو اس میں کنسٹرکشن گوشت کیا ہے اور جے بلوک میں کیا ہے اور اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو کون سب بہتر ہے جن لوگوں نے اپنے انویسمنٹ کرنی ہے یا کرنا چاہ رہے ہیں تو فرس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جے بلوک کی بات کی جائے تو یہ جو پلوٹ ہیں یہ بہت ہائٹنڈ پلوٹ ہیں یہ جس پلوٹ میں میں موجود ہوں یہ پانچ ملے کا پلوٹ ہے اور اسی طرح یہ جتنے بھی آپ کا پلوٹ نظر آ رہی ہیں یہ سارے پانچ ملے کی ہیں تو پچھل دن میں میں نے آپ کو ویڈیو گناہ میں شیئر کی تھی اور اس کی انشاءاللہ آگے شٹرنگ کر کے اور اس سے آگے بنیادے اس کی سٹارٹ کریں گے تو اس وجہ سے اس کی فیلنگ وغیرہ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ میں اس کے بھی فردر آپ کو ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں گا اس میں اگر فیلنگ کی بات کی جائے تو الحمدلہ اس میں کوئی فیلنگ نہیں آئی ساری سولی لینڈ ہے اور پانچ چھے فٹ کی خودائی تھی اس کے بعد ہم نے فوراں کام سٹارٹ کر دیا اسی طرح اگر آپ آور سیز میں چلے جاتے ہیں کہ تیس فٹ تک بھی فیلنگ جہاں پہ آئی ہے آور سیز بلوک میں تو فیلنگ کی اگر بات کی جائے تو پھر زیر اسی بات ہے اگر آپ اس میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی کنسٹرکشن کوشٹ بھی اس میں زیادہ آتی ہے اور اس میں آپ کا بیس سے پچیس لاکھ ایکسٹرا چارجز لگتے ہیں اور اس میں پھر آپ یہ ہے کہ ایک آپ کے پاس اوپر جونٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ بیسمنٹ بنا سکتے ہیں تو آپ اس میں فیلنگ اگر نہیں کر سکتے تو آپ اس میں بیسمنٹ بنا لیں اور اسی طرح اگر بات کی جائے جے بلوک میں تو جے بلوک کے پلوٹ بالکل سولی لینڈ پہ ہیں سامنے آپ پارک دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک پارک بند ملتا ہے اس میں پانچ مرلہ دس مرلہ کے پلوٹ یہ سیریہ میں ہیں اسی طرح لوگیشن کی بات کی جائے تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پہاڑیاں آپ کو نظر آرہی ہیں یہ مارگلہ کی پہاڑیاں ہیں اور اسی طرح یہ آپ کو مری کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں تو اس کی لوکیشن مجھے سب لوگز میں سے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ آپ کو ایک تو یہاں پہ ریزنیبل پرائس میں پلوٹ مل جاتا ہے دوسرا یہاں پہ کوئی فیلنگ بھی نہیں ہے تو اس میں اچھی لوکیشن کے پلوٹ بھی ہمارے پاس ہیں اگر آپ پارک فیس ہمارے پاس پیر پلوٹ پڑے ہیں اور اسی طرح دس ملے کے پلوٹ بھی ہیں تو اگر آپ لینا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں اس طرح اگر اوورسیز میں بات کی جائے تو اوورسیز کے جو پلوٹس ہیں اس میں کافی گھر سٹارٹ ہو گئے ہیں تقریباً دس گھر سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ابھی لوگ کوئی پائلنگ کروا رہے ہیں کوئی فیلنگ کروا رہے ہیں تو اسی طرح وہاں پہ بھی کام جاری ہے تو الحمدللہ کافی ماشاءاللہ ابھی یہاں پہ ریٹس کی بات کی جائے تو کافی تیزی آئے گی ریٹس میں یہ جو روڈ آپ کو ایک راؤنڈ باؤنڈ گرین ایریا کے راؤنڈ باؤنڈ نظر آ رہا ہے یہ سارا اوورسیز کمرشل ہے اور اس کی اگر کٹنگ کی بات کی ہے تو یہ پانچ مر لگی ہے اور اسی طرح اس میں جو بوکنگ کی بات کی جائے جو فرسٹ بوکنگ آئی تھی وہ ٹھائی کروڑ والی ہے پھر تین والی ابھی ساڑھے چار پانچ کروڑ والی فریش بوکنگ چل رہی ہے تو پل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دوں یہ پل جو بن رہا ہے انشاءاللہ وارٹر سٹیم کے اوپر جو پل بنے گا وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی کمپلیٹ ہو جائے گا بس اس میں تھوڑا بہت کام ہے انشاءاللہ وی دن دو سے تھیری مند تک وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا دوسری طرف اگر جے بلوگ میں آئے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں ایک سال پہلے یہاں پہ پوزیشن ملی گا تھا جے بلوگ پہ اور اسی طرح یہ پیچھے بھی فیملیز رہ رہی ہیں تو کافی ماشاءاللہ یہاں پہ فیملیز بھی رہ رہی ہیں اور اگر بات کی جائے پلوٹس کی تو یہاں پہ جتنے بھی پارکیو سٹی میں لوگوں کے پلوٹس ہیں زیادہ تر انڈ یوزر ہیں اور ان کے اپنے آور سیز پاکستانیوں کے سامنے جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے میں زمین کر کے دکھا دوں یہ سارا آور سیز بلوگ ہے پیچھے جو پلوٹس ہیں ان کی ڈویلمنٹ جاری ہے اور آگے والے جو پلوٹس ہیں وہ بلکل ریڈی ٹو کنسکشن کر دی ہیں اور سیٹی نے وہاں پہ پلوٹس اللہو بھی کی ہیں اور وہاں پہ لوگ کنسکشن بھی کر رہے ہیں کوئی بیسمنٹ بنا رہا ہے کوئی بیسمنٹ نہیں بنا رہا تو اس میں کافی جن لوگوں کے کٹیگری پلوٹ تھے پارک پیس تھے کارنر تھے ان کو ویسے ہی دیے گئے ہیں اور دیے جا رہے ہیں تو اگر آپ نے اپنا پلوٹ نہیں لیا تو آپ بھی پلوٹ لے کر کنسکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ایک آورسیز گروپ بنایا ہویا اگر آپ اس میں ایڈ ہونا چاہ رہے ہیں تو میں گروپ کلنگ ڈیشویر میں ڈال دوں گا اگر آپ کو میری کوئی فسلیٹیز میری کو ضرورت چاہیے ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی بلوگ میں یا کسی کمرشل میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا پلوٹ کی کنسکشن کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اسی طرح آپ کو پارکیوٹ لیٹیڈ اون گرونڈ ویڈیو بنا کے شیئر کرتا رہوں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل ضرورت سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو پارکیوٹ لیٹیڈ ایر فمیشن ملتی رہیں گے انشاءاللہ نیکس ملکاتوں کی اجازت دیجئے گا خلافی